بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ ایک سپیشل وی لاغ ہے میرے شہدائے پاکستان آرمی کے لیے آج پھر شب خون مارا گیا میری پاکستان آرمی کے اوپر افغان ٹیرویس ٹی ٹی پی ان تمام نے مل کے میرے جوانوں کو شہید کر دیا آپ یقین کیجئے کہ جب کبھی بھی کوئی شہادت ہوتی ہے خون بہتا ہے تو دل پھٹتا ہے دل روتا ہے خون کی آنسو روتا ہے کیوں میں نے خود اپنے ٹپس کے ساتھ میں نے اپنا خون بھی بہایا ہوا ہے یہ خون بہانا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے شیروں سے بھی بڑا جگرہ چاہیے زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور یہ زندگی جب جو انسان اپنی اس ملک پہ اس اپنی قوم کی اوپر قربان کرتا ہے تو اس کو فخر ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایک امریکن جو خود تو فائٹ کار نہیں سکتے ہیں ڈیفیٹ لے کر افغانستان سے بھاگ گئے تو بوتھا نکال کے آ جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حلپ کرتے ہیں وار اگنس ٹیروریزم we don't need your help what the hell you are یہ کون ہے خود تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے اتنی جرد نہیں ہے کہ وہ طالبان کی آگے کھڑے ہو سکیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی مدد کریں گے no we don't need your help اس help کی وجہ سے ہم نے more than hundred thousand اپنے خون کے نظرانے دیئے ہیں بچوں نے عورتوں نے بیٹوں نے اتنا آسان کام نہیں ہے آج پھر کوئی بیوہ ہوئی آج پھر کوئی جتین بچے ہوئے آج پھر کسی ماں نے اپنا بیٹا کھویا کیا یہ آسان ہے ہم جنازے کو کندہ دے کے تو لے جاتی ہیں پرچم بھی دیتے ہیں اسلامی بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا اس جتیموں کو باپ ملے گا کیا اس بیوہ کو اس کا خامد جو چھن گیا وہ ملے گا ملے گا یہ اتنا ساہر نہیں ہے ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا میں خدا کے لیے میں جنرل آج سے منیر خدا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا very humbly ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور یہ امریکنز کو کہیے نو مور نو مور کہہ دیجئے خدا کے لیے کہہ دیجئے یہ ہمیں 75 years سے ہمیں استعمال کرتے آ رہے ہیں قربانیاں ہم دیتے ہیں سپر پاور وہ بنتے ہیں اور پاکستان پھر بھی زنیل و خواری ہوتا ہے victimize بھی ہم ہوتی ہیں اور terrorist بھی ہم کہلاتے ہیں انڈیا real terrorist جنہوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو زبا کیا امریکہ ان کی ساتھ کھڑا ہے ہمارے کے ساتھ نہیں کھڑا شروع سے ہی انہوں نے ہمیشہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں صرف abuse کیا ہمیں use کیا abuse کیا اور پیپر کی طرح ٹائلٹ کے اندر پھینکا ہے ہم کب تک اپنے ان بچوں کی جانے قربان کرتے رہیں گے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ شہادت کا رتبہ مل گیا ٹھیک ہے شہادت کا رتبہ مل گیا لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کوئی recognition ہے کوئی recognition ہے اس دنیا کے اندر ہم ہر چیز اگلے جہان پر ڈال دیتے ہیں کہ اگلے جہان میں ہمیں یہ ملے گا اگلے جہان میں وہ ملے گا یہ تو صرف بکش باتیں ہیں بکش چیزیں ہیں جو ابھی ہوگا جتیموں کے ساتھ جو ابھی ہوگا بیوہ کے ساتھ ابھی جو ہوگا اس ماں کے ساتھ یا اس کے باپ کے ساتھ اس کا compensation کون دے گا پیسے سے compensation نہیں ہوتی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ میرے چیلہ ہے سب سے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے جب باپ بیٹے کا باپ کے کندوں پر جنازہ دنیا کا سب سے پڑا دکھ وہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ خود لے کے جا رہا ہوتا ہے کہنے کو ٹھیک ہے ہم فخر ہے شہادت ہوگی سارا کچھ لیکن آپ دیپ سوچئے کس کے لئے ہم شہید ہو رہے ہیں کس کے لئے یہ امریکنز جب بھی آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر آگ لگتی ہے ہمارے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں جب یہ نہیں تھے ہمارے ہاں تو پرسکون تھا کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی حقیق بات یہ خود ہی ٹیررنس کرتے ہے اور خود ہی ان کے خلاوار کرتے لیکن دسٹیبلائز کون ہوتا ہے وہ ملک جس ملک کے امریکہ جا لڑائی لڑتا لے جئے ٹیررنس اپنے ملک میں جائیں لے جئے لے جئے سب کو ٹی ٹی پی کو سب کو دائش بیش کو سب امریکہ لے جئے وہاں جا کے لڑے وہاں جا کے امریکن لوگوں کو کہیں لڑے ان کے خلا ہمیں نہیں ضرور ہم کیوں لڑے بار بار ہم ان کے لڑائی کے اندر بار بار چار ڈالر کے لیے اور ان کے چار ڈالر کے خاطر ہمارے ہنڈر انڈ ٹونٹی بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہ ان کا باپ دے گا کون دے گا ہنڈر ٹونٹی بلین ڈالر میں کہتا وہ بہ بہاڑ میں جائیں وہ جو ہمارے ہنڈر تھاؤزن ہمارے بچے عورتے جوان جنہوں نے اپنی شادتیں دی ان کو کون کمپنسٹ کرے گا کیا ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے ہم حقیقت بات یہ کہ دل خون کے اثر ہوتا جب بھی کوئی میرا فوجی شہید ہوتا ہے ابھی بلوچستان کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں نا وہ بچارے ہم میرے ایک افیسر جوان جا رہے ہیں پٹرولنگ پہ اور ٹیررسٹ نے کیا کیا یہ ٹیررسٹ بیکنگ بھی انہی کیا ہے امریکہ کی ٹی ٹی بی کو کس کی بیکنگ تھی خود سوچیے نا انڈیا امریکہ کا الہا کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے لیکن امریکہ نے کبھی بھی ہمیں سنسیر ہو کے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے ہمیشہ دشمن کا ساتھ دیا اور ان کی دشمنی جو گیارہ کانسلیڈ افغانستان کے در کھولی گئی تھی وہ فیو ڈیز بیک میں اپنے ایک طالبان ریپریزنٹیٹیو سے میں نے بات کی اور اس نے قسم اٹھا کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر ٹیررینزم ہو رہی ہے اس کے اندر تحریک طالبان افغانستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو یہ جو کچھ بھی ہو رہا یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور لیکن مجھے اس چیز کا ان چیزوں میں نہیں جانا میرا سیدھی سیدھے بات ہے بارڈ کو فینسنگ کو مضبوط کیا جائے اور بلکل سینسر لگائے جائے ڈرونز کے ساتھ کوریج کی گیا ہمیں یہ افغان نہیں چاہیے ان کو اٹھائیے ان کو بیجیے واپرس بارڈر پرمننٹ کلوز کر دیں ہم ہم ان سے زیادہ کیپبل ہیں یہ فیکٹ ہم ان کی اداروں کو سمالتے ان کے پروگرامنگ کرتے ان کے لئے ہر کام کرتے ہیں کام ہم کر رہے ہوتی ہیں نام امریکہ 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 بات سیدھی سی ہے ہمارے ہمارے ہمیں ٹیلرز کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر لیکن ہم ان کو یوٹلائز نہیں کرتے ہم ان کو فسیلٹیٹ نہیں کرتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جو میرے جوان شہید ہو جاتی میرے جوان قربان ہو جاتی ہے تو یہ کب تک چلے گا ہمیں اس کا کوئی اینڈ تو نکالنا ہے اور جلدی نکالنا ہے تا کہ ہم اپنے پاکستان کو خود پاؤں پہ کھڑا کریں کیا ہوگا چائر کی پتی نہیں آئے گی کیا ہوگا دوسری چیزیں نہیں آئیں گی لیکن آہستہ آہستہ ہماری اکسپور بھی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ اکانومی ہم اپنے آپ کو خود بلٹ کریں اور گلڈ اوپر رکھیں بجائے ڈالر کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے بہرحال ابھی فر وقت میرا ٹاپک یہی تھا میرے آرمی کے جوانوں کی شہادت تو انشاءاللہ میں اگلے بھی لاغ کے اندر ان چیزوں پر اکانومی کے اوپر بھی بات کروں گا کیونکہ میرے خاندار والے لوگ تو اکانومی کے اندر یہ ہیں میرا اپنا ساغہ بائی میرا بتیجے وہ سارے کے سارے وہ بینک چلا رہے تو تو یہ ہے کہ ان سے بھی میں ڈسکس کر کے انشاءاللہ اس کا بھی میں اپنی قوم سے میں ضرور اس کا بتاؤں گا کہ ہم اس کے لئے کیسے چل سکتے ہیں کیسے ہم لون آرینج کر سکتے ہیں تو بہرحال اس کے پر الگ بات ہوگی اس وقت میں اپنے ان شہیدوں ان کے پیرنٹس کے ساتھ حقیقت میں دلی ہم دردیاں کرتا ہوں اور یاد رکھئے گا آپ کا شہید میرا شہید ہے یہ ہمارے ہمارے ہم سب ایک ہیں ہم قوم کے بیٹے ہیں قوم کے بچے ہیں اور ہمارا خون قوم کے لئے ہر وقت حاضر ہے لیکن امریکیوں کے لئے نہیں چند ڈالروں کے لئے نہیں جو ہمیں بیشتے ہیں وہ بغیرت انسان ملک سے باہر چل دفع ہو جاتے ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں اور ہمارا سعودہ کر کے چلے جاتے ہیں ابھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ جن نے ہمارا ملک کا سعودہ کی ہے ہمارا جوہنو کا ہمارے آفیسز کا خون بیچ دیا ہے ان کے خلاف انکواری ہو تاگر تھندک پڑے کلیجوں میں کہ ہاں جس نے ہمارے سغردداری کی اس کو سزا ضرور ملی پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان پائندہ بار اسلام علیکم